اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت میں آپ کے سامنے ہوں یہ فیکلی ایڈیا پولیس ٹیشن ہے یہ دیکھیں یہ مسروع کا مال ہے یہ دیکھیں یہ مسروع کا مال ہے یہ دیکھیں یہ فریج ہے یہ کس نے بے دردی سے استعمال ہو رہا ہے یہ تھانہ ہے یہ دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے اس کو چلانے کے لئے یہ دیکھیں یہ روزہ پھوروں کی جگہ ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب انہوں نے مجھے بلایا ہے دیکھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں آئی جی سیب کہتے ہیں کہ اس جگہ کیمرہ بند ہے یہاں مارنے کے لئے کیمرہ بلکل کھلا ہوا ہے جس وقت ان کی طبیعت آتی ہے یہ دیکھیں یہ سب سو رہا ہے یہ دیکھیں یہ پولیس آفی سر ہے یہ ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگ مارتے ہیں نا ہے کیوں مارنے کی رہے ہیں اللہ��ڈ ہیں کیوں آپ کیوں مارتے ہیں کیوں مارتے ہیں مارتے ہیں آپ نہیں کرو پیچھے ہٹ جو پیچھے ہٹ جو پیچھے ہٹ جو تم لوگ نے کیس کو مزاق بنا دی ہے پیچھے ہٹ جو کوئی بھی میرے قریب نہ آئے کھولو دروازہ ایسے چوئی دروازہ کھولو کھولو دروازہ یہ دیکھو یہ ہیں یہ ہیں فریج اور ایک کرنیشن کے چونٹ یہ ایس پی کے گھر میں جا کے لگیں گے ویڈیو بنانا بند ہے کیسے ویڈیو بنانا بند ہے مار کے لئے ویڈیو بنانا کھلی ہوئی ہے اٹیک کرو مارو ابھی نہ اس طرح تو ایس ایس پی ڈیسیبلن نہیں مان رہا تھا کہ آپ مارتے ہیں کہ نہیں مارتے دیکھو ابھی مارتے ہیں یا نہیں مارو ابھی کس طرح میرے مال لوگوں کے مال کو تم نے چھوڑی کر کے بارہ لاکھ روپے کو آپ نے ستر ہزار میں وصول کر لیا خدا کے خوف سے آپ لوگ نہیں ڈرتے ستر ہزار روپے پہ بیچاروں کا مال آپ نے بیج دیا اللہ کا خوف آپ لوگوں میں نہیں ہے الاؤڑی سے کہتے ہیں مارو نابی مارو تم لوگ کتنا ظلم کرتے ہو ہاں جی سناؤ کدھر آؤں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے مجھے بتاؤنا ہاں آیا ہوں نا چلو چلو جو کچھ آپ لوگوں نے کرنا ہے کرو یہ لوگوں کا جو لٹا ہوا مال ہے اس کو آپ کتنے میں بیچے کس 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 کسی اس اس بی کو آپ نے دینا ہے یہ مال کس کس کو دینا ہے یہ جو پڑا ہوا ہے یہ جو فریزر لگا ہوا ہے آئی جی پی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو فریز لگا کر دے اور کنڈیشن لگا کر دے یہ یہ الاؤڈ نہیں ہے آپ لوگوں کی چھتر الاؤڈ ہیں کیا آپ لوگوں نے وہ کیمرہ دیکھا جو میرے پیچ کے اوپر آپ لوگوں نے بینٹ لگائے تھے مجھے جو مارا تھا وہ بھولے ہوئے ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے مجھے کل بلایا ہے لیکن اس کے بلانے سے پہلے آپ لوگوں نے مجھے بلایا مجھے مارنے کے لیے میں کیوں نہیں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ مال جو ہے وہ چوروں کو آپ نے کہاں بیجا وہ مسرگہ مال لوگوں کو آپ نے کہاں بیجا کہاں بیجا وہ لوگوں کو یہ تھانا ہے جی یہ دیکھیں جی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا اور وہ انسپیکٹر انچارج اس کے اندر بٹھا ہوا ہے یہ تالہ دیکھیں امیر حسین انویسٹیگیشن ہے پچاس آزار روپے میں یہ سامان دیکھو اور یہ سامان یہ کہتے ہیں اور کسی کا ہے اور چور گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں چور گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں لوگوں کا یہ حچر ہے یہ پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہے وزیر داخلہ جو ہے وہ اندہ ہو گئے ہیں ڈی اے جی سوتا ہوا ہے ایس ایس پی کو بات کرو وہ اسی انسپیکٹر کی بین بجاتا ہے وہ ایس ایس پی ہے نا وہ ان چیزوں یہ ایس ایس پی یہ یہ تائر حسین یہی ایس ایس پی ہے بتائیں ان کو یہ ان کے لیے یہی کافی تھا اور میرا خیال میں یہ دیکھیں انہوں نے صرف و صرف ستر ہزار روپے ان لچوروں کو ریلیس کر دیا مجھے بتائیں وہ کدھر ہیں وہ چور کدھر ہیں جن کے پاس مال ہے وہ کدھر ہیں آپ لوگوں نے وہ مال عدالت میں بیج کر اس کی پروموشن بھی لینی شروع کر دی بچارے کا پرچہ بھی آپ لوگوں نے فیک کرنا شروع کر دیا اب ہاؤنا مارو اندیر نگری چوپٹ راجہ نہ ڈی ای جی کو خبر ہوگی نہ ایس ایس پی کو خبر ہوگی نہ ایس پی کو خبر ہوگی یہاں چھترول لٹا دو مارو 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 ان لوگوں کا دوسرا کام ہی نہیں ہے کیوں ویڈیو بناتے ہو جی جب مار پڑتی ہے اس وقت ویڈیو نہیں بنتی جب آپ لوگ نوٹوں کے بارش آپ لوگوں پہ ہوتے ہیں اس وقت ویڈیو نہیں بنتی یہ ہمارے محافظ ہیں جی یہ ہمارے محافظ ہیں چوری کا مال ان کے دادا کے حصے میں آتا ہے جس طرح یہ ہمارے وہ بہت بہترین عالی عہدے کے قابل ہوں اور وہی کچھ کر رہے ہوں یہ فیکٹری ایریا پولیس ٹیشن ہے بارہ لاکھ روپے کی چوری اور ایک انسپیکٹر ایس بھی اس میں انوال ہو آپ سوچیں اس پوزیشن کیا ہوگی بارہال آپ لوگوں کے سامنے تو یہ ہاتھ نہیں ڈار سکتے اب انشاءاللہ باہر نکل کرے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فیکٹری ایریا پولیس ٹیشن تھا یہ لوگوں کی اسمتیں لوٹتے ہیں یہ نقد نارائن کے بچے ہیں ان کو پیسہ دو سب کچھ ہے ان کو پیسہ مت دو یہ دشمن ہے غریب آدمی کی آواز ہوں آواز خدا کی قسم اپنا سر ہار جاؤں گا لیکن ان لوگوں کے ان بدماشی ہتھکندوں کو نہیں چھوڑوں گا کسی صورت نہیں چھوڑوں گا ویڈیو الاؤڈ نہیں ہے مار الاؤڈ ہے چھتر الاؤڈ ہے یہ دیکھیں یہ چھتر مارنے کے لیے ان کے پاس الاؤڈ ہے آئی جی پی چھتر شریف آدمی کو گراؤ اس کو تڑپاؤ اس کو مارو اس کے لیے یہ لوگ ٹھیک ہیں اس طرح ان کے لیے ویڈیو جائے ویڈیو الاؤڈ نہیں آجی کوئی بھی کچھ کہتا ہے ہاں ابھی آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ فیکٹری ایریا میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ پولیس ٹیشن تو نہیں ہے یہ قتل خانہ ہے قتل خانہ یہ دیکھو جتنے لوگ بھی کھڑے ہیں نا یہ بیچارے کسی نہ کسی مصیبت میں کھڑے ہیں ان ہر آدمی کو پانچ پانچ دس دس ہزار روپے دے کر اپنی جان چھڑانی پڑے گی عزتدار لوگوں کو زلیل کرنا پولیس کا کام ہے یہ دیکھیں یہ ابھی لائٹنگ اس کو اپر آئے گی یہ فیکٹری ایریا یہ پولیس ٹیشن ہے یہ فیکٹری ایریا پولیس ٹیشن ہے زندہ آباد خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ہم لوگوں کا خون کرتے ہیں ہم لوگوں سے کھاتے ہیں اور ہماری ہی نگدیوں کے اوپر ان کے تھانے چلتے ہیں ایس ایس پیز یہاں سے پلتے ہیں ڈی ایس پیز یہاں سے پلتے ہیں پوچھے گا کوئی ان کی انویسٹیگیشن کون کرے گا کوئی ہے ان کی انویسٹیگیشن کرنے والا میں آخر میں آپ لوگوں سے یہ دعا ہے میری کہ اللہ کرے کہ میں گھر خیر خیریت سے پہنچوں لیکن آپ لوگوں کو بھی حمد کرنی ہوگی ایسے غدداروں کو ایسے منافقوں کو جو کہ غریب لوگوں کا خون پیتے ہوں ان کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی موت ایک مرتبہ نہیں ہے دس مرتبہ نہیں اس آواز کے ساتھ پاکستان زندہ بات افواج پاکستان زندہ بات پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز زندہ بات زمان خیبر بختن خواہ زندہ بات فی امان اللہ شب بخیر پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ